اللہ علیکم ایوری ورن ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل این فیس بک پیج اگر آپ فاس ٹیم مجھے پیج ہیں تو پلیز میرا چینل سبکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کریں شروع کرتے ہیں ویڈیو سے اور آج انسپیکشن کی ویڈیو ہے جو اوکشن ہونے جا رہا ہے ٹونٹی نائن کو ایمبیسی کا کینیڈین ہائی کمیشن والی کا اس کی ویڈیو ہے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گاڑی آتی ہے دوہزار چھے کا موڈل کرون اور وی سکس انجن ہے گاڑی بلکل سٹارٹ کنڈیشن میں ہے اور فرنسے آپ لائٹس گریلز وغیرہ اور بارنٹ چیک کر سکتے ہیں بلکل نیٹ این کلین ہے سائیڈ ویو کی بات کی جائے تو ٹائز وغیرہ رمز اپنی کنڈیشن میں ہے اور گاڑی سٹارٹ ہے اور اگر اس کی مائلیج کی بات کی جائے تو فیفٹی ترہوزن وان ہنڈرن فورٹی ایٹ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کی مائلیج ہے روم کی بات کی جائے تو بیج روم ہے اور آٹومیٹک ہے یہ گاڑی بیج کلر کی اس میں سیٹے ہیں جو لیدر بھی ہیں اور الیکٹرک بھی ہیں اور دروازوں کی گردوں کی بات کیجئے وہ بلکل نیٹ این کلین ہے بیگ ویو کی اگر بات کیجئے تو گاڑی بلکل نیٹ این کلین ہے پیچھے اس کا قائم کلائمیٹ کنٹرول لگا ہوئے اور آپ کے پاس بیچے بیک سائیڈ پہ اس کا ایک فریج آتا ہے جس میں آپ کوئی بھی چیز وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں اور گاڑی بلکل نیٹ کلین ہے اوپر اگر گتوں کی بات کیجئے ان کی چھت کا جو پوشش ہیں وہ بھی بلکل نیٹ این کلین ہے اور گاڑی سائیڈ سے بھی بلکل دیکھیں ورکنگ کنڈیشن میں ازاری سے بات ہے فیفٹی تری داوزن کلومیٹر چلی ہوئے تو گاڑی بلکل نیٹ این کلین ہے اور اگر پیچھے سے بات کیجئے ٹرنک سے تو بلکل صاف ہے گاڑی پہ کوئی سکریچ وغیرہ یا ٹینٹ وغیرہ کوئی بھی نظر نہیں آرہا اور نہ ہی کوئی پینٹ وغیرہ کسی جگہ سے اترا ہوئے بلکل نیٹ این کلین اپنی کنڈیشن میں ہے اور یہ چیک کریں پیچھے سے وہ بھی کھل رہا ہے جو بیک شش آپ بن کرتے ہیں یہاں سے اگر دیکھیں تو گاڑی بلکل نیٹ این کلین ہے بیچ کا اس کا روم ہے اور شاید سے بھی چیک کر سکتے ہیں آگے سے اگر اس طرح بات کی جائیں تو یہاں پہ بھی الیکٹرک سیٹس ہیں لیدر کی اور آپ چیک کر سکتے ہیں بیچ کلر ہے بلکل گاڑی نیٹ این کلین ہے فیفٹی تھری داوزن کلومیٹر ایک بہت ہی اچھی مائلج ہے گاڑی کی جس طرح بلکل برینڈ نی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ایک ساری سی بات ہے بیسی کی کینیڈین کی گاڑیاں ہیں تو بلکل کیر کے ساتھ گاڑی یوز کی گئی ہے جس میں کوئی بھی ورک وغیرہ ریکوائیڈ نہیں ہوتا اگر ریلز وغیرہ کی بات کی جائیں وہ بھی بلکل نیٹ این کلین ہے اور فرنڈ سے بھی بلکل گاڑی اوکے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں فینڈر بارنٹ وغیرہ لائٹس بلکل لچ کنڈیشن میں ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی ڈیل بن سکتی ہے اس میں کوئی ورک وغیرہ انجن کا یا سسپنشن کا ریکوائیڈ نہیں ہوتا تو بھی جلتے ہوں ہی طرف اب اگر بات کی جائیں اس گاڑی کی تو 2.4 کیم بی 2011 کا موڈل اس آوکشن میں یہ بھی آرہی ہے اور یہ بھی سلور کلر ہے گاڑی بلکل نیٹ کلین ہے اور یہ سنروف ویریٹ ہے گاڑی یہ بھی اندر سے اس کا روم بیج ہے اور یہ گاڑی بلکل یہ بھی سٹارٹ ہے یہ آٹومیٹک ٹرانسپنشن ہے اور اپنا جو پینل اس کا ایسی کا پینل اور لگا ہوا ہے اور یہ سنروف بلکل ورکنگ کنڈیشن میں یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اگر اس کی مائلیج کی بات کی جائے تو اس کی مائلیج آپ کے سامنے آرہی ہے ایک لاکھ اٹھتیس ہزار سات سو اکانوے کلومیٹر یہ گاڑی چلی بھی ہے یہ گاڑی کہہ سکتے ہیں کہ ایک کیر کے ساتھ یہ بھی رکھی گئی ہے اور بیک ویو کے اگر بات کی جائے تو سیم جس طرح کرون ہے اس کا اور اس کا روم بلکل ایک جیسے ہے بیج کلر اوپر سے بلکل یہ گاڑی بھی نیٹ اینڈ کلین ہے جس طرح باہر سے ہیں اس طرح اندر سے بھی ہے جازی سی بات ہے وہ گاڑی فیفٹی تری تھاوزن کلومیٹر چلی بھی تھی اور یہ ایک لاکھ اٹھتیس آزار سامتنگ ساتھ سو اکانوے کلومیٹر چلی بھی تو یہ گاڑی بھی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے سلور کلر ہے اور اس سائٹ بھی سے بھی بات کی جائے تو آپ چیکھ سکنی گاڑی یہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے سائٹ پر فائلو لیڈ در کی الیکٹرک سیٹس لگی ہوئی بیج کلر کی جو کہ پیچھے گاڑی ٹویٹر کراؤن دوزار چھے موڈل میں بھی جینون ریمز ٹائر اس کو لگے میں دوزار گیارہ کا موڈل بتا رہے ہیں لیکن یہ گاڑی دوزار آٹھ نو دس میں اس کا یہ شیپ آیا ہوا تھا اور فرنڈ سے بھی آپ چیکھ سکیں گاڑی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے تو امید ہے کہ یہ گاڑی بھی پچیس لاکھ سے اوپر اوپر کی سیل آٹ ہوگی اگر کمپیر ٹو مارکیٹ کی پرائزز اور اس میں اتنا ورک ریکوائیڈ نہیں ہوگا جس طرح گاڑی کی کنڈیشن لگ رہی ہے پینٹ وغیرہ سب کچھ اس کا بلکل جینون ہے تو چلتے ہیں آگے دوسری گاڑی کی طرف اور یہ لوٹ نمبر 03 میں کھڑی بھی ہے اب اگر بات کریں تو توٹویٹا ہیلکس کی ڈبل کے بن دوزار بارہ کا موڈل یہ وائیڈ کلر میں گاڑی یہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ بھی اندر سے بیج ہے فیبریک کی سیٹس اس کو لگی بھی ہیں اور اس کا جینون کلائمیٹ کنٹرول اس میں لگا ہوئے جو مینوال زیادہ در آتا ہے اور مائلز اس کی چیک کر سکتے ہیں 83,000 کلومیٹر یہ چلی بھی یہ گاڑی اور یہ گاڑی مینوال ٹرانسمیشن میں ہے اب یہ چیک کر سکتے ہیں بلکل آپ کے سامنے بیج کا لگنا ہے اب اگر بات کیجئے بیج سے تو آپ چیک کر سکتے ہیں بیج اس کی بلکل زبردست سپیس ہیں اور پیچھے اگر اس کے ٹرنگ کی مدالے کی بات کی جائے اور لائٹس وغیرہ کی بات کی جائے تو ویگو چیمپ ہے اور یہاں پہ لائٹس وغیرہ اس کے بلکل ورکنگ کرنیشن میں ہے ریم ٹائرز اس کو اپنے جینون والے لگے میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دوسرا موڈل بھی اس میں ساتھ ہی اسی طرح ٹوک ایڈی میں جو پچیس سو سی سی کے انجن میں آتا ہے وہ بھی اس موڈشن میں ہے گاڑی بلکل نیٹ اور کلین ہے وائٹ کلر ہے اور یہ گاڑی لوٹ نمبر ایک میں کھڑی بھی ہے ٹوٹا ہیلکس دوزار بارہ موڈل اور دوسرا جو موڈل ہے وہ دوزار دس کا موڈل ہے اور فرنٹ سے آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی بلکل نیٹ اور کلین ہے اور ایٹی تھی ٹوزار کلومیٹر چلی ہے چپ اگلی طرف بی چیک کر سکتے ہیں یہ گاڑی بلکل سٹارٹ ہیں اور گاڑی دوزار دس کا موڈل ہے گاڑی کا انجن بے آپ چیک کر سکتے ہیں رنز وغیرہ ٹائرز کو دوزار دس موڈل والے لگے میں ہیں اور یہ گاڑی بھی بیج کلر میں ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ گاڑی بھی مینویل ٹرس میشن ہے جنون کلیمیٹ کنٹرول اس کو لگا ہوا ہے اور اگر اس گاڑی کی میلیز کی بات کی جائے تو ایک لاکھ چار سو بائس کلومیٹر یہ گاڑی چلی بھی ہے اور بیج انٹیریر اس کا فائبرکس کی سیڈز ہے اور سائٹ پروفائل کی اگر بات کی جائے تو پیچھے بھی چیک کر دیں سیم ایزڈ دوزار بارہ کا جیسے موڈل تھا اس کا بھی اسی طرح فائبرکس کی سیڈز لگی جنون کلیشن میں ہے لیکن اس کی میلیز تھوڑی سی زیادہ ہے ایک لاکھ کلومیٹر ہے اور وہ ایٹھ تیری تاؤزن تھی بیک سے بات کی جائے تو سیم ایزڈ جس طرح دوزار بارہ کا موڈل ہے یہ بھی گاڑی اسی طرح بلکل صاف ہے اور یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے تو جی گئی ہے لوٹ نمبر ٹو میں بگاڑی ہے تو یہ تھی انسپیکشن کی ویڈیو اور اپنا خیال لکھے گا اور پھر میتتے ہیں انشاءاللہ نیکس آکشن میں اللہ حافظ